ذمہ داروں کا کام ہے جو عوضوں پر فائز ہیں ان کا کام ہے ان کے پاس جب کوئی کارپون آئے یا نچڑے عوضے والا کوئی دوست آئے اپنی پریشانی سنائے فراخ دلی سے سنے پوری توجہ سے سنے اس کو بات بات پر ٹوکے نہیں ہے ایک دفعہ اس کی ساری بات سن لیں اگر وہ غلط ہے پھر اس کو اصلاح کی نیجت سے بات کریں یہاں یہاں آپ غلط ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس کو سلجانے کی کوشش کریں اس کا معاملہ حل کریں آپ بھئی اپنے معاملات حل کریں کیوں مرکز میں ہے روزانہ کبلہ امیر صاحب بیٹھتے ہیں ملنے کے لیے تو شکیتوں کے امبار لگی آتے ہیں اب وہ لوگوں کو ملیں اب پورے ملک کے مسائل ایک دم حل کرنے بیٹھ گئے ہیں وہ کیسے کریں گے اگر سالے مسائل امیر صاحب کے پاس آپ نے لے کے جانے ہیں تو پھر یہاں کے ذمہ دار کیوں بنے ہیں ہر زلے کا امیر کیوں بنایا ہے ہر پی پی کا امیر کیوں بنایا گیا ہے ہر وارڈ کا امیر کیوں بنایا گیا ہے اپنے معاملات اپنے علاقے میں حل کرنے یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے عدداروں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے نیچے والے حضرات کی کارکنان کی باتیں سنیں بھی پوری فراہ دلی کے ساتھ سنیں ان کو حل بھی کریں اور کارکران سے میں کہوں گا یہ بات تو کوئی عیب نہیں ہے کہ آپ اپنی بات جا کے اپنے میرے سے کہیں یا ہمارے سامنے کہیں یہ عیب نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا عیب ہے آپ اس کی پوستیں بنا کر کہ سوشل میڈیا پر چھوٹ دیں آج یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس سے آپ اپنی تحریف کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ کتنا ہی اپنے آپ کو قیم ہے بہت مخلص ہوں وہ کوئی مخلص نہیں ہے آپ اپنے گھر کی بات کے انہیں سوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں آپ کے گھر میں بھی تو بسہر ہو جاتے ہیں دو بھائیوں کے دنیمان لڑائی نہیں ہو جاتی ہیں باپ بیٹے کی جبکلش ہو جاتی ہے کیا کبھی ایسے ہوا ہے کسی بیٹے نے پوست بنا کر کہ ویرل کر دی ہو آج میرے باپ نے مجھے یہ کہہ دیا تو میں یہ جواب دوں گا تو یہ آپ ایک فیملی ہیں پھر آپ وہ فیملی ہیں جس کا تعلق رشتہ داری ختم ہو جائے گا یہ ختم نہیں ہوگا یہ رسول اللہ کی نشبت داری فیملی ہے تو آپ کیوں ایک دوسرے کی باتیں اچھالتے ہیں اس سے تحریک کو نقصان پہنچ جاتے ہیں آج یہ وعدہ کرو آج کے بعد یہ حرکت نہیں کرنی کسی نے بھی سوشل میڈیا تک آپ بلکل نہیں جانا آپ میرے پاس ہیں آپ اپنے امیر کے پاس ہیں ہم حاضر ہیں جن رات حاضر ہیں جس وقت چاہیں آئیں ہم سننے کے لئے حاضر ہیں حل کرنے کے لئے حاضر ہیں سوشل میڈیا تک نہیں جانا اور ایک بات ہر بندہ امیر بننے کی بھی کوشش نہ کریں جس کو امیر بنایا ہے نا اس کو امیر مانے بھی بھئی ہر بندہ امیر نہیں بن جاتا اللہ تعالی نے کسی کو صلاحیت دیو اس مقام پر رب نے خیض کیا ہے تو آپ تسلیم کریں ویسے بھی سیدرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے پہلے خطب میں ارشاد فرمایا ایوہ الناس فَإِنِّي قَدْ غُلِّتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرَكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِ وَإِنْ أَسَعْتُ فَقَوِّمُونِ فرمایا لوگوں میں امیر بنا نہیں ہوں مجھے بنایا گیا ہے اور اس تیز کا میں بھی گواہ ہوں خدا کی قسم ہمارے امیر محترم سعاد بھئی امیر بنے نہیں ہیں پوری شورہ نے زبردستی ان کو امیر بنایا ہے حقیقت ہے جب تک آپ کو اچھائی کے لئے بھلا رہے ہیں آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق بات کر رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے ہر بات کو تسلیم کریں اور سارے جگہیں بھی ٹھیک ہے یہ تو سجدہ صدیق اقبل نے فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِ اچھا کام کروں تو پھر میری مدد کرو لیکن کئی موقع ایسے ہوتے ہیں امیر صاحب نے ابھی کوئی بیان جارے نہیں کیا تو ہمارے کارکنوں کو پریشانی بن جاتی ہے کیا بنا جی ابھی تک بیان نہیں آیا جی بھئی آپ نے امیر کو چلانا ہے یا امیر نے آپ کو چلانا ہے بھئی کوئی بھی بات ہو جائے ملک میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا ہمارے امیر زیادہ بہتر جانتے ہیں تو بھئی بریک لگایا کرو کیا ہوا ہے آپ تسلیم رکھا کرو ہم سے کئی گنا زیادہ نظر امیر صاحب کی ہے اور یہ حقیقت ہے خدا کی قسم کئی دفعہ ہم یہ سوچ کے بات کر رہے ہوتا ہے کہ نئی خبر دے رہے ہیں امیر صاحب فرماتے ہیں ہاں مجھے بھی پتا ہے میں ہفتہ پہلے مجھے پتا کل چکا تھا ہم خوش ہو رہے تھے آج ہمیں پتا کل گیا ہے لیکن اس کی خبر امیر صاحب کو پہلے سے ہوتی ہے اتنی باخبر ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ خالی تشمیہ پڑھنے والے نہیں ہیں وہ پورے جہان کو دیکھنے والے بھی ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے اس کا صدباب کیا کرنا ہے ان کی نظر ہے میں دیکھ رہا تھا حویلیہ میں جب امیر صاحب نے اعلان کیا تو کئی لوگ باتیں کرنے لگے بھی پھر تم نے امیر تو نہ مانا امیر جانتا تھا یہاں میرے کارکنوں کا نقصان ہو رہا ہے میں نے کہا بابا سلو اب ہم کارکن کچھ تھے وہ پوچھ رہے تھے کیوں جی ایسا کیوں جی بھئی پھر آپ نے امیر نہیں مانا آپ نے جن کو امیر مانا ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں نقصان کیا ہے فیدہ کیا ہے یار آپ خود سوچیں تنہا ہو آدمی جیل میں ہو فراؤں کے سامنے وہ ڈٹھی جائے اور میدان میں ہزاروں کارکنوں کے سامنے ڈٹ جائے گا اللہ نے ہمیں عقل نہیں دیئے یہاں تو بات کرنا آسان ہے بھئی یہاں بات کرنا آسان ہے ہزاروں کا مجمع ہو وہاں بات کرنا آسان ہے لاکھوں کیا ہماری ریلیاں بھی ہوتی ہیں وہاں بات کرنا آسان ہے ایک بات تنہیں تنہا ہو چاروں طرف ڈاکو چوروں فراؤں ہوں دشمن ہوں جان کے دشمن ہوں وہاں بندہ ڈٹ جائے کہ نہیں ہو سکتا تو پھر ہمیں کم از کم سوچنا چاہیے اس پر اعدمات کرنا چاہیے جب وہ سے بات کر دی بات ختم ہوگی جب انہوں نے فیسرہ نہیں کیا اب ہمیں فیسرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ تربیتی کنونشن کا مستقل طور پر یہ کام ہونا چاہیے میری پرسوں ہی کبلہ بغدادی صاحب سے جو ہمارے ناظرین عالی صاحب ہیں علامہ غلام غوث بغدادی دامت ورکات ومراریہ ان سے بات ہوئی تو میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ آپ کو شیف لائیں اور پورے پاکستان کا شرور بنائیں ہم ہر ہر پی پی میں جائیں اپنے دوستوں کو بتائیں جہاں جہاں غلطیاں کتائی ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے جہاں ہم غلط ہیں ہم ٹھیک ہو تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا تو ہوگی ہم مزید ہوگا بار بار ہوگا تاکہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں ہم ہر میدان میں ہر بندہ ہی سر اٹھا کے نہ کھڑا ہو ہر بندہ ہی امیر بند کے نہ کھڑا ہو دوسرا ایک دوست نے اچھی بات کی انہوں نے فرمایا کہ صرف علماء کو یہ عوضے نہ دیں لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں علماء کے صرف عوضے نہیں ہیں یہاں الحمدللہ دوسرے ازاد میں ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ یہ جماعت فقط علماء کی نہیں ہے یہ تو پوری امت مسلمہ کی جماعت ہے یہاں ہر شعبے سے آدمی کو عوضے دیئے بھی گئے ہیں درد رکھنے والا ہے کام کرنے والا اس کو آگے لیں ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ حضور کے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق طاف ہے ہمارے ساتھ